اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے آپ کی خدمت اقدس میں ہدای درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاہ نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی علی آلی سیدنا و مولانا محمدی مبارک وسلم نظر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروڑیم روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں پیر منگل بود یہ پروڑیم براہ راست پیش کیا جاتا ہے کمو بیش پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو آٹھ بجے آج یہ موضوع جو ہے انتہائی اہم موضوع ہے حلال و حرام پر ہم بات کریں گے اور بحیثت مسلمان ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہو کہ حلال اور حرام کیا ہیں احکام شرعی کیا ہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے ہمیں اسلام نے جو ڈائریکشن دی ہے جو احکامات دی ہیں اس ان حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے تو ہم اس مسلمان ہونے کا حق ادا کریں گے کہ جس کے تحت ہم اس بات کا جو ہے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں جب ہم نے یہ اہد و پیمان کر لیا تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے ان تقاضوں کو بھی پورا کریں اور ان احکامات کو بھی پیش نظر رکھیں جو قرآن میں موجود ہیں حلال کیا کیا چیزیں ہیں حرام کیا کیا چیزیں ہیں حرام کیوں ہیں اس کی وجوہات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے حلال ہے تو حلال میں کیا برکت ہے اس میں کیا حکمت ہے اس کی اہمیت کیا ہے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہمارے لیے انتہائی لازم و ضروری ہے یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ولا تتبعو الشیطان خطوات الشیطان کے قدموں پر نہ چلو یعنی اس کے راستے پر نہ چلو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا جب یہ فرما دیا گیا واضح انداز میں سورہ بقرہ میں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں تو لائن آف ڈائریکشن بالکل واضح دی گئی ہے لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور اپنے مرضی کے مطابق تمام امور انجام دیں اور خلاف شرع اگر تمام امور کرتے رہیں تو اس کی پکڑ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے آج ہم حلال و حرام کے حوالے سے جاننے کی کوش کریں گے آپ بھی دیکھیں اس پرگرام کو اور ابتدائی طور پر ہی میں پیغام دے دوں کہ آپ اپنی اپنی زندگیوں کو ضرور انیلائز کیجئے گا کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کیا ممکن ہے آج کے اس پرگرام کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی پوزیٹف تبدیلی آ جائے تو ہمیں اس پرگرام کرنے کا صحیح معنوں میں نتیجہ مل جائے گا اور صحیح معنوں میں اس کا حق ادا ہو جائے گا ہم ہر ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علم دین علامہ مفتی رشاد حسین سیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں نے بائیں جانب تشریف فرمایا ممتاز و معروف علم دین علامہ مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہمارے لئے منبہ اور مرجع جو ہے وہ احکامات کا وہ قرآن کریم ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کے فلسفے کے مطابق جو ہے وہ حلال و حرام پر اگر آپ روشنی ڈال دیں اور اس کی حکمت اور اہمیت بھی ہمارے سامنے اگر واضح ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا کچھ ارشاد فرمائیے جی بہت شکریہ حلال و حرام کے مسئلے کو یقینا ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے میں اس کے عقلی اور اطلاقی پہلو سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں آج اور آج کا ترقی آفتہ انسان وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مشینری ہے کوئی پروڈکٹ ہے کوئی چھے ہے وہ خریدی ہے وہ خراب ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کمپنی نے اس کے بارے میں جو انسٹرکشنز دی ہیں اس پر عمل درامت کیا جائے ہم گاڑی لیتے ہیں خراب ہو گئی کمپنی کے پاس بھیجیں کمپنی کی ورکشاپ میں بھیجیں سیل فون لیا کوئی خرابی آ گئی بھئی کمپنی کے پاس بھیجیں کمپنی اس کو ٹھیک کرے گی کمپنی نے ساتھ جو مینویل دیا ہے اس مینویل میں لکھا ہوا ہے کہ اس شئے کو آپ ایسے ایسے استعمال کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گی اور ایسے ایسے کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی تو جب انسانی عقل انسانی شعور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو کسی پروڈکٹ کا منوفیکچرر ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس میں خرابی آ جائے تو کیا کرنا ہے اور اس کو درست رکھنا ہے تو کیسے رکھا جا سکتا ہے تو پھر انسانی عقل اس بات کو بھی بدرجہ اتم قبول کرتی ہے کہ یہ انسان اللہ رب العزت کی پروڈکٹ ہے اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے لہذا اس انسان نے کیسے رہنا ہے کیسے جینا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی اپنی زندگی کا اخلاقی نظام کیا ہو معاشرتی نظام کیا ہو سیاسی نظام کیا ہو معاشی نظام کیا ہو جسمانی اعتبار سے کھانے اور پینے کے حکامات کیا ہوں لہٰذا یہ سب کچھ بھی اسے اسی خالق حقیقی سے ہی حاصل کرنا ہے کہ انسان کے حق میں کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دے اسی لوجک کو لے کے جب ہم شریعت کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کم و بیش سوالاک امبیاء کرام کو بھیجا چار کتابیں نازل فرمائیں امبیاء کرام کو صحیفے اور شریعتیں عطا فرمائیں وہ سب کچھ انسان کے لیے یہی ایک مینول تھا ایک گائیڈ لائن تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور اس کی آخری شکل اور اپ ڈیٹڈ ورجن فائنل ورجن وہ قرآن مجید ہے اور آقا علیہ السلام کی شریعتیں مطار ہے لہٰذا یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اور باقی رہی بات کہ حلال اور حرام کی اہمیت یا اس کا فلسفہ تو اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹھ میں ارشاد فرمایا یا ایہو ناسو قلو ممہ فی الارد حلالاں طیباں فرمایا زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ پیو حلال اور طیب جیزیں اب حلال کے ساتھ صفت لگا لی طیب تو حلال تو ہو گیا کہ جو پرمیسیبل ہے جائز ہے جس کی اجازت ہے اور اس کا اپوزٹ ورڈ ہوا حرام کہ جس سے منع فرما دیا شریعت نے تو وہ حرام ہو گیا مگر اس حلال یعنی جو الارد ہے پرمیسیبل ہے اس کے ساتھ طیب کی اضافی قید لگا دی شرط لگا دی صفت لگا دی اور طیب کا معنی ہے پاکیزہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں جو اپنی نیچر کے اعتبار سے ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہیں جو ہمارے لیے صاف ستری ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرما دیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دے ہیں ان کے نقصانات جسمانی بھی ہیں اخلاقی بھی ہیں روحانی بھی ہیں بعض چیزوں کا حلال و حرام چیزوں کا تعلق معقولات کے ساتھ بھی ہے کھانے پینے کی اشیاء مسکونات کے ساتھ بھی ہے رہنے سہنے کے سوا ملبوسات کے ساتھ بھی ہے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا اور اخلاقیات اور معمولات کے ساتھ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لہٰذا اس میں انسانی عقل جب اس کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج کے بھی ہر اس انسان کو جو عقل کے پیچھے چلتے ہوئے بعض اوقات شریعت متحرہ کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے اسے عقل کی ہی اسی رہنمائی سے دہلیز شریعت پر اپنے آپ کو جھک جانا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا وہی ہمیں کرنا ہے جس سے ہمیں منع کر دیا اس سے ہم نے رک جانا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ جس شئے کا تمہیں حکم دیں وہ تمہیں لے لو اور جس شئے سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ یہی حلال و حرام کے پیچھے بنیادی فلسفہ ہے بہت عمدہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اچھا ہم انسانی عرصہ حیات کو دیکھیں تو وہ چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے سو سال سے زائد پر بھی محیط ہو سکتا ہے تو اب انسانی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر حلال کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں اور کیا ہر حرام کے معاملات کی تفصیلات قرآن کریم میں ہمیں موجود نظر آتی ہیں تو اس حوالے سے علماء حضرات کیا رہنمائی فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہدایت الرہنمائی کا سرچشمہ ہے اور اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے طبیان بھی فرمایا البیان بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ہر خوشکتر کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے تفصیلات تمام تر جزئیات کے ساتھ تو قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ایک اسلوب ہے اور شریعت کا بھی ایک اسلوب اور طریقہ اکار ہے بلکل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید جو نازل فرمائے قیامت تک کے لیے ہے یعنی ہر زمانے کے انسان اس سے رہنمائی حاصل کریں گے بے شک جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی جن جن چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا جائے گا اس کے متعلق اگر ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے تو قرآن و سنت کے اندر اس کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکے اس کے لیے کچھ اصول قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے اسی طریق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے حبیب علیہ السلام کا اتھارٹی اور اختیارات اتا فرمائے کہ وہ پاکیدہ چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور خبائص کو حرام بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز اپنے نام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں ہے کہ یہ ساری ساری چیزیں حلال ہیں یہ ساری ساری چیزیں حرام ہیں البتہ انسانی زندگی کے اندر جن چیزوں کا سب سے اثر اور رسوغ ہوتا ہے اس کے متعلق شریعت نے خاص طریقے کاری اختیار فرمایا کہ حرام چیزیں جو ہیں جو نس کے اندر جو واضح حکم کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں ان کے اسما بیان کر دی گئے اور ان کے اسما کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی علتیں بھی بیان کر دی گئیں کہ ان وجوہات کی بنا پر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا اب کیا اسلوب ہو گیا کہ اب جتنے زمانے گزریں گے ہر زمانے میں ان علتوں کے ساتھ جتنی چیزیں پائی جائیں گے وہ ساری کی ساری حرام کے زمرے میں آتی رہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اشیاء میں اصل چیز کو حلال رکھا یعنی جس چیز سے منع نہیں کیا گیا وہ در حقیقت حلال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دیا حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کر دیا اور وہ اشیاء جن کا حکم بیان نہیں ہوا جس سے خاموشی اختیار کی گئی وہ تمہارے لیے معافی کے زمرے میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اجازت کے زمرے میں ہیں انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے تو ایک ایسی ڈائیورسٹی اور ایک ایسا اصول قرآن و سنت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ اپنے مکمل بیان کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں تو اتنی ہی حد تک اس کو حرام رکھا جائے گا اور جن چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا گیا وہ اپنی اصل کے مطابق حلال کے زمرے میں آئیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجد فرقان حمین نے بتایا کہ کسی بھی چیز کو حلال کرنے کا اختیار یا حرام کرنے کا اختیار بندوں کو نہیں دیا گیا یہی جو اختیار ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو خاص ایکسیپشنل اختیار بھی اللہ سبحانہ وطرہ نے عطا فرمائے جس کے لئے جو چاہے حلال فرما دیں یہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار عطا فرمائے تو ایک ایسا اصول ہے جو ہر زمانے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرام کرتا ہے کہ حرام اپنی علتوں کے ساتھ بیان ہے تو جس چیز کا حکم معلوم کرنا ہو اگر وہ علتیں اس کے اندر پائے جائیں گی تو حرام کا حکم اس تک پہنچے گا اگر وہ علتیں اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر علماء کی بارگرم میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو پتا چلے گا یہ حرام کی علتیں موجود نہیں ہیں تو یہ چیز اپنی اصل کے مطابق حلال ہے تو یہ ایک خاص اصول اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کا اصل قرآن مجد فرقان حمید سے ہمیں وہاں پر ملتا ہوا اصول وہاں سے ہمیں نظر آ جائے گا اب کوئی بولے یہ کھیرہ کیسے حلال ہے اس کا نام قرآن بھی دیکھا ہے تو آپ کو نہیں ملے گا تو ایک طویل فہرست ہے معقولات کے حوالے سے ملبوسات کے حوالے سے طویل فہرست کہ نام لے کر بیان کیا جائے کہ یہ حلال ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے اصول بیان کر دیا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں آئے گا پیمانے پر پورا اترے گا وہی جو شریعت کے خلاف نہیں آرہا جو حرام کے اصول کے خلاف نہیں آرہا وہ حلال ہے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اور دونوں سکولرز نے ماشاءاللہ ابتدائی گفتگو فرمائی کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم کا کیا فلسفہ ہے حلال و حرام کے حوالے سے اور پھر یہ کیا ہر تفصیل موجود ہے حلال و حرام کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ بات سامنے آگئے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقت سے کے بعد لوٹیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقبہ میں حلال و حرام پر بات ہو رہی ہے ابتدائی جو کلمات آپ تک پہنچے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا اور دستک دے رہا ہوگا تو کہ اس گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ مفتی صاحب جتنا حلال ہے وہ سب ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور جتنا حرام ہے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے کیا فرمایے گا یہ اگر تصور آئے انسان کے ذہن میں جو ابتدائی گفتگو ہوئی اور قرآن کریم کی روشنی سے اس کی فضیلت اور اہمیت سامنے آئے کیا فرمایے گا یقیناً ایسا ہی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسعلونک عن الخمر والمیسر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا جاتا ہے جوے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں کل فیہما اسم قبیر آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے پھر فرمایا وَمَنَافِعُونَ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لئے اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لئے نفع بھی ہے پھر قرآن نے آگے اس کا فلسفہ بیان کر دیا دو ٹوک انداز میں فرمایا وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے گویا اللہ رب العزت نے جس شئے کو انسان کے لئے منع فرمایا یہ ضروری نہیں کہ وہ اے ٹو زی نقصان دے ہو ہر حال میں نقصان دے ہو ہر ایک کے لئے نقصان دے ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جس شئے کو بھی پیدا فرمایا ہے ہر شئے کی کوئی نہ کوئی افادیت ہے ہر شئے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے ان کے کچھ نہ کچھ منافع ہوں گے کچھ نہ کچھ بینیفیٹس ہوں گے جو انسان کو اٹریکٹ کریں گے جو انسان کو اس کی طرف کشش ہوگی کہ بھئی یہ چیز تو ہمارے لئے فائدہ مند ہے میں کی طرف جانا چاہیے لیکن فرمایا میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں کہ ان کا جو نفع ہے وہ کم تر ہوگا وہ چھوٹا ہوگا اور اس کا جو نقصان ہے وہ بڑا ہوگا اور چونکہ وہ علیم اور خبیر ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے وہ اس کو اس کی خصوصیات سے جانتا ہے اس کے خمیر سے جانتا ہے اس کے اثرات سے جانتا ہے لہٰذا اس نے واضح فرما دیا کہ اس چیز کے اندر جو تمہاری آنکھ نفع دے رہی ہے دیکھ رہی ہے وہ چھوٹا ہے وہ کم ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں لہٰذا اس پر ہمارا کامل یقین اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا جن کو ہمارے لئے حرام ڈیکلئر کر دیا ہے ان میں ضرور 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 ہمارے لئے نقصانات ہیں ممکن ہے وہ نقصانات اٹسلف ہمارے لئے ہوں ممکن ہے وہ کسی اور کے لئے ہوں ہمارے لئے شاید اس میں نفع ہو دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو اور ان ممکن ہے وہ وقتی طور پر ہمارے لئے فائدہ ہو دائمی طور پر ہمارے لئے اس میں نقصان ہو لیکن یہ بات تیہ شدہ ہے کہ تمام ممنوعات کے اندر تمام محرمات کے اندر ضرور اس کے نقصانات پائے جا رہے ہیں ضرر پائے جا رہا ہے اور اس سے انسان کو ہر حال میں بچنا ہے اور جن چیزوں کی اجازت دی اس کے اندر منافع ہیں کسیر اس میں انسان کے لئے فائدہ رکھا ہے آج اگر ہم سائنس کی کسی بھی اینگل سے اگر ہم اس کی ریسرچ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو جن جن چیزوں سے شریعت متحرہ نے منع فرمایا تھا آج میڈیکلی ان کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں جن جن چیزوں کا شریعت متحرہ نے ہمیں حکم دیا تھا آج سائنس ثابت کرتی ہے اس میں تو یہ فائدہ ہے شریعت متحرہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا آج سائنس بتا رہی ہے یہ صوبہ اٹھ کر انسان کے جھکنے میں یہ فائدہ ہے سر کو زمین پر رکھنے میں یہ فائدہ ہے اس کی بلڈ سرکولیشن ہے اس کے لیے یہ نفع ہے آج سائنس ہمیں ریسرچ کر کے دے رہی ہے کہ جس گوشت کھانے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا وہ فیزیکلی انسان کے لیے نقصان دے ہیں اس میں نقصانات ہیں اور جن جن چیزوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت مختہرہ کی اندر ایڈابٹ فرمایا جو چیزیں آپ کھانے میں پینے میں اس کو سائنس ثابت کر رہی ہے کہ اس کے تو یہ یہ فوائد ہیں تو لہٰذا انسانی عقل چونکہ وہ تو ابھی مہوے پرواز ہیں ابھی تو اس نے جب آخری نکتہ کمال پہ پہنچنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا سانوریہم آیاتنا فیلافاں کے وفی انفوسیم حتی یتبین لہم انہا الحق کو کہ ہم انسان کو اس کے اپنے اندر اور آفاق کے اندر اتنی نشانیاں ظاہر کر کے دکھا دیں گے کہ اس کا آخری نچوڑ و نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ حق ہے تو یہ سائنس کا سفر تو رما دما ہے لہٰذا جتنا کچھ آج سائنس نے علم نے عقل نے ریسرچ نے ہمارے سامنے چیزیں لا کے رکھ دی ہیں انہی سے یہ نتیجہ نکالنا کوئی بائیداز عقل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں اور جن چیزوں کا حکم دیا یا اجازت دی انہی میں ہمارے لئے نفع ہے لہٰذا اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں جو جائز ہے اور اس سے ہر حال میں بہت اچھی بات کی اچھا ایک تصور بڑا عام ہے اور یہ سب میں ہی یہ بات سمجھی اور جانی جاتی ہے کہ جناب صرف اشیاء خورنوش کے حد تک جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں حلال و حرام کا بڑا خیال لکھنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا غصب کیا ہوا پیسہ چوری کا پیسہ ڈکیتی کا پیسہ یا رشوت کا پیسہ جو کہ حرام ہے وہ جب میں رکھا جاتا ہے اور حلال گوشت مارکٹ میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ حلال گوشت کام ملے گا یہ ہماری فکر نظر آتی ہے عمومی طور پر تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا حلال اور حرام کے تصورات کو صرف ہم اشیاء خورنوش یعنی کھانے پینوں کی چیزوں تک یہ محدود رکھیں یا بندہ مومن کی زندگی پر یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ محیط ہے وہاں تک کیا فرمائے گا مفضل صاحب بلا شبہ رئیس بھی بہت ہی اہم سوال ہے یہ اور اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ذابطہ حیات ہے ذابطہ حیات کا مطلب ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی متعلق خود اللہ سبحانہ وطہ رہا ہے دین ہے مات جس میں اللہ سبحانہ وطہ رہا ہے کہ ادخلو فی السلمی کافہ پورا کا پورا داخل ہونا ہے دین کے اندر نہیں کرتا بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کے متعلق بھی دین نے رہنمائی فراہم کی ہے اور یہ جو ہماری غلط فہمی ہے اور جو ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم صرف معقولات کے اندر یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں صرف اس کے اندر ہم حلال کا خیال کر رہے ہیں اور حرام کا حرام سے اچھی دن آپ کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ دائرہ اتنا وسیح ہے اتنا وسیح ہے کہ ہمارے معقولات ملبوسات مسنوعات مشغولات مسکونات ہر ہر شے اس کو یہ محیط ہے اور ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تار اس کی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فراہم کر دی ہے یعنی معقولات میں جو چیزیں کھا رہے ہیں اس کے اثرات تو پڑھ رہے ہیں ہماری طبیعت کے اوپر لیکن کیا اسلام مسلمان کی کردار کے حوالے سے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کر رہا تو اس کے کردار کے اندر اس کے اقوال بھی ہیں زبان سے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا اس کے اندر بھی حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا کہ صج کہنا ہے یہ حلال ہے اور جھوٹ سے بچنا یہ حرام ہے غیبت سے بچنا ہے یہ حرام ہے چغلی نہیں کرنی یہ حرام ہے اسی طریقے سے گالی نہیں دینا یہ حرام ہے پھر ہمارا جو اقوال سے بڑھ کر افعال آ جاتے ہیں جو ہم کرنے کیلئے جا رہے ہیں اس کرنے کے حوالے سے بتایا کہ اس کا اثر سامنے والے پر کیسا ہوگا اللہ کی مخلوق پر اس کا اثر کیسا ہوگا اگر وہاں نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے چوری کرنا یہ حرام ہوگیا زنا کرنا یہ حرام ہوگیا کسی کا مال غصب کرنا یہ حرام ہوگیا رشوت لینا یہ حرام ہوگیا ہر وہ طریقہ جس سے سامنے والے کو نقصان پہنچے وہ حرام ہوگیا اسی طریقہ سے اپنی ذات کو نقصان پہنچانا ایسے ملبوسات پہننا جس سے اپنی جسم کو نقصان پہنچے موسم کے اثرات سے نہ بچ سکیں یا ایسی ملبوسات پہننا جس سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی وہ حرام ہوگئے اور ایسے ملبوسات جس سے جسم کی بھی حفاظت ہو سکے اور زیب و زینت بھی اختیار کی جائے سکے وہ حلال ہوگئے تو یہ پورا ایک نصاب ہمارا جو صرف ماکولات یعنی کھانے پینے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس تصور کو پوری زندگی میں عام کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان لے کر آگئے ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز رشاد فرمائی وہ اعمال صالحہ یہ اعمال صالحہ کیا ہے یہ اعمال صالحہ ہیں سارے کے سارے وہ حلال کام جو ایک انسان کی کریکٹر کے اندر ہونے چاہیے جو اس کے کردار کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے بالکل مقابل جو ہے وہ آجاتے ہیں سیئیات یعنی بری چیزیں اور یہ ساری بری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی یا تو جسم کو نقصان پہنچائیں گی یا اس کی روح کو نقصان پہنچائیں گی کہیں نہ کہیں اس کے مفاد کے خلاف ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں برائی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو ہر حسن صالح چیز کو اختیار کیا جائے یہ سارے کی سارے حلال کے کانسپٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور ہر بری چیز سے اپنے آپ کو روکا جائے خواہ وہ کھانے کے حوالے سے ہو بولنے کے حوالے سے ہو کرنے کے حوالے سے ہو پیننے کے حوالے سے ہو ہر معاملے کے اندر جب ان چیزوں سے بچا جائے گا تو یہ پتا چلے گا کہ اسلام کا جو تصور حلال اور حرام ہے وہ صرف کھانے پر انہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری پوری زندگی کو اس نے گیہ رہا ہوا ہے بہت امدہ یہ جو فلسفہ حلال اور حرام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہے بلکہ اسے اپنانے اور اپنی زندگی پر اسے اطلاق کرنے کی ضرورت ہے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے میں جو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا جناب آج موضوع ہے حلال اور حرام اور اس پر ہمارے دونے سکولرز نے بہت امدہ گفتگو فرمائی اب تک اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حلال کو اختیار فرمانے اور حلال اور حرام سے اجتناب کرنے کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں جو تعلیمات فرمائی ہیں وہ کیا ہیں اس کو ضرور پیش نظر رکھیں میں چاہتا ہوں مفصہ اس پر کچھ روشنی ڈالی دیکھئے جیسا کہ حضرت قبلہ رحمانی صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اس نکتے کو واضح فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اور شان عطا فرمائی کہ وہ ڈیکلیئر فرما دیں جس شئے کو حلال تو حلال ہے جسے حرام کرا دے دیں وہ حرام ہے کیا اختیار ہے سبحان اللہ تو آنکھ علیہ السلام کو جب شارع ہونے کی حیثیت سے یہ شان اور یہ اتھوریٹی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اسے پریکٹس بھی کر کے دکھایا جیسے آپ نے اپنے اقوال مبارکہ میں حلال اور حرام کی تفصیلات ارشاد فرمائی ایسے ہی آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت متحرہ سے وہ سب کچھ کر کے بھی دکھایا اور قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر حلال اور حرام چیزوں کا ذکر دو اعتبار سے آیا ہے ایک یہ کہ کسی چیز کو منشن کر دیا نامینیٹ کر دیا کہ یہ حرام ہے ایک یہ کہ اس کے لیے ایک جنرل رول دے دیا کہ ایسی تمام چیزیں حرام ہوں گی اور اس کی اپلیکیشن اب قیامت تک کے لیے ہوتی رہے گی اور وہی دائرہ کار ہے جہاں مارے علماء اجتہاد کرتے رہیں گے اور جو بھی نئے مسائل آئیں گے ان کو ان جنرل رولز کے اندر رکھ کے تو دیکھا جاتا رہے گا وہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال وبینن والحرام وبینن وبینہما مشتبہات کہ ایک ہے حلال وہ بھی واضح ہے ایک ہے حرام وہ بھی واضح ہے کچھ ان کے درمیان کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہوتا اور جن کا حرام ہونا بھی واضح نہیں ہوتا ایک تو ہیں وہ جن سے شریعت خاموش ہے یعنی اس کے حلال ہونے کو بیان نہیں کیا اور حرام ہونے کو بیان نہیں کیا وہ تو آتا ہے مباحات کے زمن میں وہ اصل العباحت کے درجے میں آ جائے گا وہ مباح ہے وہ اور اینگل ہے وہ اور چیز یہ ہے کہ جس شیعہ کا حلال ہونا واضح نہیں اور جس شیعہ کا حرام ہونا واضح نہیں واضح نہیں ہو رہا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے کچھ انگل اس کے ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے کچھ اس کے ذاویے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اس کو مشتبہات کے درجے میں رکھا اور پھر یہاں پر تقوی کا تقاضی یہ ہو گیا کہ مشتبہ ہاتھ کو اپنی زندگی سے نکال دیں جس شئے میں ڈاؤٹ ہے اس کا حلال ہونا کلیریٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ رہا تو لہٰذا اسے ترک کرنے میں آفیت ہے کیونکہ اس کا حلال ہونا یقینی نہیں ہے اس وجہ سے ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بھی فتوی کا کیا تقاضی ہے اور تقوی کا کیا تقاضی ہے تو فتوی تو منیمم باؤنڈری پہ انسان کو لے کے آتا ہے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے یہ فتوی کا منیمم لیول ہے اس کی باؤنڈری ہے وہ وہاں تک لے کے آتا ہے لیکن تقوی یہ ہے کہ بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر اللہ کی رضا کو تلاش کرتے 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 انسان کئی ایسی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے کہ جو اس کو شریعت کی طرف سے الاؤڈ تھی مگر بہتر نہیں تھی تو اس لیے پھر بہتر سے بہتر کی طرف جب چلتے ہیں اولہ کی طرف جب چلتے ہیں تو یہ انسان کا سفر قرب الہی کی طرف ہوتا ہے یہ اللہ کی معرفت کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے اور یہی احتیاط ہے اور یہی تقوی ہے اور اسی کا ہمیں اس عمل کو اپریشیئٹ کیا گیا ہے اور اسی کو انکریج کیا گیا ہے کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں لہٰذا آقا علیہ السلام کی سیرت متحرہ سے جو صحابہ اکنام نے سیکھا اور پھر انہی تعلیمات سے آگے اولیاء اکیبار نے آئم اور مشتہدین نے سیکھا تو ہمارے اکابرین کا عمل یہ تھا کہ وہ کئی ایسی چیزوں کو کئی ایسی حلال چیزوں کو ترک کر دیتے تھے جن میں کچھ شبہ ہو کسی اعتبار سے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا کیونکہ یہ جو حرام ہے اس کی پھر جسم کے اندر تاثیرات ہیں زندگی کے اندر تاثیرات ہیں تو اس کے اثرات اور تاثیرات سے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک حرام کا لکمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو چالیس دن تک اس کی عامال سالحہ اور دعائیں بلکل نہیں کی جاتی تو ان کی تاثیرات سے بچنے کے لیے ہمارے صلحہ نے پھر تقویٰ کی اس رہا کو اختیار کیا کہ مشتبہ ہاتھ کو بھی چھوڑ دیا ممنوعات تو یقیناً چھوڑ دیں مشتبہ ہاتھ کو بھی ترک کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اس کامل نمونہ کو اپنا کر اپنے ظاہر اور باطن کو روشن کر لیا یہ تو حضرت آپ نے ان لوگوں کی مثال دی جن کے لیے فرمایا گیا انامتہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ اس لیول کا اختیار کیا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آج کے دور کی اگر میں بات کروں ساڑھے چودہ سا سال بعد شریعت کے آنے کے آج کیا اس کے اندر فلیکسبلیٹی ہے کہ جہاں انسان جو اگر کہیں وہ ہو جائے تو اس کے لیے مفتیان دین اس کے لیے رہنمائی فرمائیں گے یا یہ کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیں نہیں جنہا مجھے تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے میرا دل اس پر مطمئن ہے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں اپنے آپ پر فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے جب وہ خود عالم دین ہو اگر وہ قرآن مجید کی نصوص کو حدیث مبارکہ کو سمجھتا ہے تو پھر خود بھی غور کر سکتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں اور اگر خود اسے قرآن اور حدیث کا علم نہیں اور فقہ کا اور اکابرین کی آرہ اور اجتہاد کا علم نہیں اسے تو پھر یقیناً اسے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے لہٰذا وہ جو کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا دل کہتا ہے یہی مفتی ہے میرا اس کے لیے وہ پھر کور لیتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دل سے فتوہ پوچھو جو دل سے میں کھٹ کے اسے چھوڑ دو تو آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک تو حق ہے کہ جو دل میں کھٹ کے اسے چھوڑ دو مگر یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ جو میرے خیال آ رہا ہے یہ خیال دل سے آیا ہے یا نفس سے آیا ہے تو یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے یہ فیصلہ تو شریعت مطارہ گیا لہذا تو این ممکن ہے وہ جو خیال ہمارے دل میں آیا وہ نفس کی خواہش ہو تو نفس ہمیں اس طرف لے جا رہا ہو شیطان ہمیں اس طرف بیکار آ رہا ہو اور ہم کہیں میرے دل سے آواز آئیے بھئی وہ دل نہیں ہے دل وہ ہے جو فطرت الہی پر قائم ہوتا ہے زمیر اس پر قائم ہوتا ہے لہذا یہ فیصلہ اسی کے لئے تو اللہ نے روشنی بھیجی یہی تو ہدایت ہے یہی تو قرآن ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت ہے لہذا خود فیصلہ کرنے کی بجائے کسی عالم دین سے رجوع کریں اور عالم دین سے جب رجوع کریں گے تو آپ نے کہا انعام یافتہ بندے تو وہ تھے ایک تو بات یہ ہے کہ انعام یافتہ بندے اور ایسے اللہ کے مقرب بندے ہر دور میں ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے رہیں گے مگر ایک کومن مین کی آپ جو بات کر رہے ہیں کومن مین کے لئے یہ ہے کہ وہ منیمم اس درجے پر تو ضرور کھڑا ہو کہ وہ کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کلیر سراحت کے ساتھ منع فرمایا بہت اچھی بات اس لئے میں نے ایک زمین سوال پیش کر دیا تھا آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو بڑے اللہ والوں کی بات ہے بڑے مرتبے والوں کی بات ہے ہم اس لیول کا تقویٰ کہاں سے لائیں ہم اس طریقے کی عبادت اور ریاضت کہاں سے لائیں تو بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے آج کے دور کی انسان کی بات ہو تو یہ ہے کہ مکمل طور پر اس بات کا تو مسلمان پابند ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں رضا اور خوشنودی موجود ہے یا ناراضگی اس میں تو نہیں ہے اس چیز ہی کو پیش نظر رکھ لیے جائے تو بہت سے ہماری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں آج جہاں ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ نابطول کی کمی کے لیاز سے ہو دروگوئی کے حوالے سے ہو جس طبقے میں دیکھیں آپ حلال و حرام کو کوئی اہمیت نہیں جاتی کیا فرمائے گا ہمارا یہ رویہ ہمارا مزاج بلکہ ہمارے پوری سوسائیٹی ہمارے پورے معاشرے کا مزاج یہ نظر آتا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں حلال و حرام کو چھوڑ کر عریض بھئی یہ بہت خطرے کی بات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان امیم نے گدشتا اقوام کا جہاں ذکر کیا وہاں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ ایک قوم صرف اسی وجہ سے حلال و حرام کا جو ایک ذابطت صرف ایک ڈائمنشن تھی جس کے اندر وہ مبتلہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قوم کو حلال و بہبات کر دیا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ عبرہ تھے تمہارے لئے اب جب ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو دیکھے اور حرام کے اتنے سارے زاویہ ہمارے اندر موجود ہوں تو یہ الارمی سیچوئیشن ہے اور اس کی نحوستیں ہمیں نظرانہ شروع ہو چکی ہیں رس سے برکت ختم ہو جانا عمر سے برکت ختم ہو جانا دعاوں کی قبولیت کا ختم ہو جانا معاشرے سے روحانی اثرات ختم ہو چکی ہیں اور ہر طرف بیرہ روی پھیلتی جا رہی ہے یہ اس کی نحوستیں ہیں حرام کی نحوستیں جو منحیصل قوم ہم اس وقت اوبزرف کر رہے ہیں تو جس طریقے سے نماز سیکھنا فرض ہے جس طریقے سے روزے کے حکام سیکھنا فرض ہیں اسی طریقے سے مسلمان کے لئے کوئی اس کا ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے تو ایک مسلمان کے لئے حلال اور حرام کے ذابطوں کو جاننا ہر حال میں فرض ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کاروبار کرنے جا رہے ہیں دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضتن علا کل مستم و مسلمہ و کماء قول علیہ السلام کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو کس قیفیت میں جس جس کام کے آپ شرعاً مکلف ہوتے جا رہے ہیں یعنی آپ پابند ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کا علم حاصل کرنا بھی آپ پر فرض ہے تو اگر آپ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے شریعت کے اصول جاننا آپ پر فرض ہے اپنی مرض یہ نہیں چلا سکتے تو یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے ہمارے دین کا جو ایک بیلنس پرسنالیٹی ڈیولپ کرتا ہے نہ صرف پرسنالیٹی بلکہ پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے روحانی پہلوں پر اثر انداز ہوتا ہے جسمانی پہلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حلال اور حرام کی معلومات حاصل کریں اس جدید دور میں علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے ہر چیز آسان ہو گئی ہے ایک قدم ہم نے بھی یہاں پر اٹھایا ہے ایک معلومات یہاں پر فلام کی گئی ہے اس کو دیکھیں سنیں اور علماء کی صحبت میں جائیں تاکہ پورا ایک ذابط آپ کو ممکن پتہ چل سکے اور اپنے زندگی پہ لاغو کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نسل ہوں گی میں بہت شکریہ دکھ رہوں گا مفسب آپ تشریف لائے آپ کی تشریف افریقہ بہت شکریہ اور ایر وائی کیو ٹی وی نے الحمدللہ اپنی چوبیس گھنٹے کی نشریات میں یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اویر کیا جائے قرآن و حدیث کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اس کے ساتھ منسلک کس طرح ہونا ہے ایر وائی کیو ٹی وی نے اپنی ابتدہ سے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس مشن کو جاری اور ساری رکھے بہت اچھے موقع پر بہت اچھے وقت میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ اب ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزہ رکھنے کے بعد حالت روزہ میں جب شخص جھوٹ نہیں بولتا نابطول میں کمی نہیں کرتا لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کوئی اور غیر شرعی کام نہیں کرتا اپنے روزے کو ایسا نہ ہو کہ وہ متاثر ہو جائے روزے کو بچانے کے لیے اس کے تقویے کو متاثر نہ ہونے کے حوالے سے بہت سرگرم رہتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی یہ چیزیں پیش نظر رکھیں ہم یہ محسوس کریں کہ ہم حالت روزہ میں ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم حرام نہیں کھائیں گے ہم حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے ہم ہر کام حلال طریقے سے کریں گے ہر قدم ہمارے آئینے شریعت ہوگا اور شریعت کے حکامات کے مطابق ہوگا تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی سمر جائے گی اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارےerst رکھیں گے ہمارے میںに бегاد چاہیں گے ہمارے میں محān بہار ہم ہمارے میں کمم